کو دوں گا انشاءاللہ اور چلیں میں اس کو ہولڈ کر لوں گا جب نیکسٹ یہاں پہ پیشی ہوگی اگر تب تک مجھے خبر مل گئی تو میں آپ کو آ کے دوں گا انشاءاللہ سار آپ بڑا نام لیتے ہیں مرام خاندہ آپ کا اٹی آئی کا تھا مجھے تو وہ کلیس میں اٹی آئی نے ہمیں نوکل سے نکالا پائن سال ہو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتا ہی ہم کرتے ہیں سار چھوڑ دے اس کو کچھ نہیں کیونکہ یہی ختم ہوئی ہے آپ چھوڑ دے پیپو کا ساتھ دے بچہ بھی بسکر ہے بیٹا ہی بسکر ہے ساں اس کیا ساریت ساریم صاحب کیوں این ساریم کیا جائے ساریم کیوں اس کیوں اس سے پہلے کیا جائے یہی تو پوچھنے آئے تھے مجھے لگتا ہے ہمیشہ ایک جاتے حالات نہیں رہتے بدلتے عدلیہ سے عدلیہ کا حل تو آپ کے سامنے جو چھے خطوط پھر کدھر جائیں یہی تو سوال ہے سب کا اس کا حل کیا ہوگا دیکھیں آخری آپشن کیا ہے آپ بتائیں نا کیا ہے ہم آپ کو فالو کریں گے آپ بتائیں گے کوٹ ہی ہے نا اسی کے باہر کھڑے کوٹ کے اندر جا کی بھی سر ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میرے اوپر لگ بگ تین درجن فی آرز ہوئی ہے لگ بگ اتنی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے باہر ہوں نا کوٹ کی وجہ سے باہر یعنی پریشانی ہے ضرور آتی ہے لیکن امید نہیں چھوڑنی چھے ابھی حکومت کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں عمرانیہ صاحب جو شباز شریف کی حکومت ہے اس کا کیا مستقبل ہے کب تک یار یہ تو اب ساروں کو ہی پتا ہے ہر بندہ ہی بتا رہے گیا وہ حکومت پہ لے خود بتا رہے ہیں اچھا عمران جیاز بھائی ان ڈیلی بیسیز پر غکلا سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کب رہا ہوں گے بطور صحافی آپ کو کیا لگ رہا ہے گراؤنڈ ریالیٹیز آپ کے سامنے ہیں خان صاحب کب تک رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں جب عمران خان فیصلہ کرے گا وہ باہر آ جائے گا وہ چابی اسی کے پاس ہے یعنی رہائی کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے وہ ایسا ہی لگتا ہے چابی اسی کے پاس ہے اس کو آئیڈیا ہے وہ دیٹس بھی دے رہے ہیں کہ میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں چھے مہینے میں وہ باتے ہیں لوگوں کو باہر آ جائے گا تو اکتوبر کے آس پاس کا لوگ کہتے ہیں ویسے اور سیچویشن بھی ایسی لگتی ہے لیکن زیادہ دیر عمران خان کو اب اندر رکھنی سے آپ کے خیال میں اکتوبر کے آس پاس کونس کی ایسی خاص بات ہے یا کیا ہوگا جس پہ وہ باہر آئیں گے اکتوبر میں لیکن ریزن کیا آپ اندر رکھنے کا کیس تو کوئی ہے نہیں جس کے ادر جان ہو کیس میرے انیلسز میں تو کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے جو ٹک پائے یعنی آپ عدد والا کیس دیکھ لیں توشہ خانہ والا دیکھ لیں سائیفر والا دیکھ لیں وہ ایک اور اور اگر اس سے بہتر بھی کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ دیر تک رکھ پائے گا دیکھیں پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کو اس وقت شدید مشکلات ہیں اکانومی میں دیگر چیزوں میں وہ اس طرح کی ایک قیلیٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا آپ سب سے پاپولر آدمی کو اندر نہیں ڈال سکتے اگر آپ گھاندلی والے نتائج کو بھی مان لیں تو تب بھی اس نے سب سے زیادہ بوٹ لی ہے اس کو بھی مان لیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ بوٹ کس نے لی ہے تو ایسے آدمی کو اندر رکھ کے آپ پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں لازیں گمران ریز بھائی یہ بتا دیں کہ اس صحافیوں کا جو نام ہے وہ اسی علمے کیوں ڈالا جاتا ہے میرا بھی ہے میرا بھی نام ہے اسی علمے اسی والے سے پوچھ رہے ہیں وجہ کیا ہے گورنمنٹ کو کیا خطر ہے میں ہوں گا شاید اس عدالت میں دوبارہ ہو حج کرنے کے لیے میں نے جانا ہے پچھلے سال جانا تھا تو میں دوبارہ آکے یہاں رکویس کرو گا کہ حجتیں کرنے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نام نکل جائے نکلا تو حج کر لیں گے انشاءاللہ مولانا فضل رمان کی کال آپ نے سپیس سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا میں ایک بہت بڑا سمندر لے کے آ رہا ہوں اور جو میرے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ خود مسئبت میں پڑے گا اس جو مولانا صاحب کا یہ بیان ہے کیا واقعی حکومت گرنے جا رہی ہے مولانا صاحب پوچھ کریں دیکھیں میں مولانا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے میں نے اس کو سنا رات کو ڈیٹیل میں نکال کے ان کی تقریر بہت اچھی ہے مولانا صاحب کی لیکن ان کی تقریر اگر مگر کے ساتھ اگر آپ غور سے سنے تھے وہ کلیرٹی کے ساتھ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی بھی ایک روم رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اس طرح کی سیاست نہیں کرتے کہ وہ بلکل بلیک ان وائٹ میں چلے جائیں وہ گری ایڈیاز کے اندر رہتے ہیں اور روایتی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے وہ ایک گنجائش ہمیشہ رکھیں گے ان کا جو نیچرل الائنس بنتا ہے نیچرلی جہاں جا کے وہ فٹ ان ہو سکتے ہیں وہ پیڈیا ہی نہیں ہیں وہ باقی جوادوں کے ساتھ ایزیلی ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اب وہ سٹیٹیجی بناتے ہیں اس میں وہ کیا گین کر پاتے ہیں بارال ہمیشہ مولانا فضل الرحمان نے جب بھی کوئی موف کی ہے تو انہوں نے اپنے لیے کچھ پولیٹیکل اچھا گین کی ہے اپنے لیے اپنی پارٹی کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنے لیے گین کرتے ہیں یا اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں اچھا انگران گیا صاحب کیسز تو بہت ویک ہیں آپ نے بھی کہا اور سب ہی کہہ رہے ہیں گزاشتہ روز سلمان سفدر صاحب نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ تو اگر کیسز اتنے ویک ہیں اس کے بوجود بھی ریلیف نہیں مل رہا تو یہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کیسے ختم ہوگی اگر خان صاحب ڈٹے رہیں گے نہیں نہیں بہت دیکھیں ایسے ہی ختم ہوگی نا کوٹ کے اندر آئیں گے ایک ایک کر کے کیسز ختم ہو رہے ہیں نا ایسی ختم ہو جائے کہ ایک وقت آئے گا ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے اس کو میری سلمان سفدر صاحب سے بات ہوگی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ یہ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب سسٹم بھی تھک کیا ہے ایسے مسیدہ کیسز کو ڈریک کر کر کے تو عمران صاحب یہ اس کو ایک حد تک کھینچ سکتے ہیں ایک حد کے بعد اس کی اندر جو لچک ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پھر کیسز ختم ہو جائے گی عمران بھائی عمران بھائی یہ بتائیے ناشتہ کلو چل کے آجو